کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں صرف سنی جاتی ہیں جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں سننے کے لیے کئی مزیدار اور کئی ویسفوٹک باتیں ہیں بدوار کو لوگ سبھا میں راحل گاندی اپنے ویرودیوں پر خوب برسے تھے گروار کو یعنی کل نمبر تھا پی اے موڈی کا موڈی بولے اور ایسا بولے کہ ان کی جو بات ہے وہ تیر کی طرح سیدھے راحل گاندی اور سونیا گاندی کو چپ گئے موڈی جی آئے راحل گاندی جی آ گئے نمسکار بہلا دنیوار بھائیہ میں آر ایس ایس کا نہیں ہوں میں گلتیاں کرتا ہوں ایسے تیجس بھی سانسد ہے میں سب کچھ جانتا نہیں ہوں سب کچھ سمجھتا نہیں ہوں ان کو سننا ان کے بیچار اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ایس ایس ہے اور بیچ میں میں ایسے ہلا ایک اور سیجی پرسوں پرسوں تاجگی بری ہوا گلتی کر دی گلتی کر دی صحیح بات سر جھکا کر کے آپ کا آدھر کرتا ہوں موڈی جی کی فیر اور لولی یوز نے آئی ہے میں جانتا ہوں سرے بھولنے دو بھائی نئے ایم پی اوڈوچی لے رہے جہاں دیکھو انٹرنیٹ میں دیکھو پپرشے کتنے شاندار ویچار رکھتے ہیں جی ٹی وی میں دیکھو پپرشے بہت سٹڑی کرتا من رے گا من رے گا چیز سمجھنے میں بڑا سمجھ جاتا اچھی بات بولی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا کچھ باتیں ایسی ہیں تھوڑا سمار دیجئے اب آپ کی بات صحیح ہے سپیکا مادم عمر کو بڑھتی ہے لیکن سمجھ نہیں بڑھتی ہے سوری 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 کچھ لوگ ملوگنجن بھی کرواتے ہیں پھو یہ آتی کیسے جنگ ہیں بڑے پارفول آجمی ہے ناریندر موڈی جی میں آپ کے ساتھ تھاؤجن پرشنٹ سہمت ہوں سننے کے آدھر بڑے بڑے آئے جینیو میں کنیہ کھڑا ہوتا ہے بیس منٹ کا بھاشن دیتا ہے میں نے بھاشن سنا بیس منٹ میں اس نے ہندوستان کے خلاف ایک شب نہیں کہا ایک شب نہیں کہا اس کو آپ اریسٹ کرتے ہو ساروزینک جیوان میں ہم سب لوگ آنسرے بل ہیں کوئی بھی بیٹھ میں ہمیں سوال پوچھ سکتا ہے پوچھنے کا اس کا حق ہے لیکن کچھ ہے جو جواب دے نہیں ہے نہیں کوئی ان کو پوچھنے کی حمد کرتا ہے نہیں ان کو کچھ کہنے کی کسی کی طاقت ہے میں گھٹنا کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں ارث آپ لوگ لگائیے رشیاں کے راشت پرمک سیمان کشیو جب ستالین کی مرتی ہو گئی وہ ان کے ساتھ ہی تھے تو ستالین کی مرتی کے بعد یہ جہاں جاتے تھے کرشیو ستالین کی بڑی آلوچنا کلتے تھے تو ایک بار ایک سبھا گروہ میں کرشیو اپنی بات بتا رہے تھے اور ستالین کو انہوں نے جم کر کے اپنا ہی پروکے نیتا کو ان کے مرتی کے بعد دھوٹ کوسا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا پیشے سے اس نے کہا مرکہ کرشیو میں آپ سے سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں بولے آپ ستالین کو اتنی گالیاں دے رہے ہوں اتنا بدنام کر رہے ہیں اس کے بیدر جب وہ جندہ تھے آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے تب آپ نے کیا کیا اور کچھ پر کے بعد کرشیو نے کہا جس نے سوال کھڑا کیا ہے وہ جب کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تمہیں جواب مل گیا تم جو آج کر پا رہے ہو ستالین کے جمانے میں میں چاہتا تھا لیکن نہیں کر پاتا اور اس لیے اس کو سمجھنے میں دیر لگے گی لیکن اس میں کوئی بدام کام نہیں آئے گی آپ کو تو ساہت تھوڑا سمجھ آ جائے گا اوروں کے لیے میں نہیں کہہ سکتا آپ جینیو اور روحید بہم اللہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ گریب ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ دلت ہیں کیونکہ وہ آدھیوازی ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں گریب ورگ آدھیوازی ورگ آگے نہ بڑے پیچھے کا پیچھا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ آپ بڑے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہو کہ موڈی جی چناؤں میں بھاشن کرنا الگ چیز ہے تم کہتے ہو گریبی ہٹاؤ گے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہم کون ہے ارے ہم نے گریبی کی جڑے اتنی جمادی ہیں اتنی جمادی موڈی تم اکھڑ جاؤ گے لیکن اسے اکھار نہیں پاؤ گے اس بات کا کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس دیش کے سات سال کے اکھار کال میں اگر ہم گریبوں کا بھلا کر پائے ہوتے ہیں تو آج میرے دیش کے گریبوں کو مٹی اٹھانے کے لیے گڈدہ کھوزنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پڑ کھوزنے کے لیے ہے میکین انڈیا کا بابر شیر تیار کیا کالے رنگ کا بابر شیر اس کے اندر دیکھو تو گھری جیسا چلتا ہے وہ جہاں دیکھو انٹرنیٹ میں دیکھو بابر شیر تی وی میں دیکھو بابر شیر مودی جی جانے ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اپنے دیش کی ایمیج ایسے بناتے ہیں جیسے ہم بیک کا کٹوران لے کر کے نکلے ہو اور جب ہم خود ایسا کہتے ہیں تو دوسرے لوگ یہی بات اور زیادہ چک کر کے کہتے ہیں اور زیادہ مجبوطی سے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سمتہ اندرہ گاندھی کہہ رہی ہے لسن ٹو راجنات سنگھ جی لسن ٹو اڈوانی جی لسن ٹو ششمہ سوراج جی لسن وہ یہاں ہے نہیں مگر میرا بہشن سنیں گے لسن ٹو یور ایمپیز لسن ٹو اس آئیل ہیر we are not your enemies we don't hate you پر اپدیش کسل بہتے رے جے آچر ہی تے نرن گھنے رے دوسروں کو اپدیش دینے کی کسلتاں والے تو بہت سارے لوگ ہیں پرانتو جو خود ویسا آچرن کرے ویسے لوگوں کے سنکھیا بہت کم ہے اپدیش سنتا رہا ہوں سلا سنتا رہا ہوں آلوچنا جھیلتا رہا ہوں آلوچنا سے زیادہ آروپ سہ رہا ہوں یہ سب چل رہا ہے اور مجھے کیا ہوا ہے چودہ سال کے کام کافی کچھ میں اس سے جینا سیکھ چکا ہوں اس سے جینا سیکھ چکا ہوں ہمارے دیش کے سممانی پردھان منتری ڈاکٹر منمون سکھ جی امریکہ میں تھے امریکہ کے رازپردی کے ساتھ ان کا بائلیٹرن فاک ہونا تھا دیش کے سممانی نیتا تھے ہندوستان کی کیمنٹ جس میں فاروق عبداللہ صاحب بیٹھتے تھے انٹری صاحب بیٹھتے تھے سرد پوار صاحب بیٹھتے تھے اس دیش کے گھن مانی بھریشتہ نوبہوی نیتا بیٹھتے تھے اس کیمنٹ نے جو نیڑے کیا اس نیڑے کو ستہیس ستمبر دو ہزار تیرہ پترکار پریشت میں فار دیا گیا تھا آرڈیننس کو فار دیا گیا تھا اپنوں سے بڑوں کا مان سممان آدھر مابہت